جبریل آمین جب آسمان پر پہنچے فرشتون حضرت جبریل سے پوچھا وہ تیرے ساتھ کون ہے اب حضرت جبریل آمین تعرف کیا کروایا فرمایا حاضر محمد رسول اللہ خاتم النبی ان میرے ساتھ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور انہیں اللہ نے یہ شان عطا کرمائی ہے ان پر نبوت اور رسالت کے دروازوں کو رب نے بند کر دیا ہے اور اگلی حدیث یہ تو زندہوں کے چلے بات میری نبی پاک کی ختم نبوت کے نعرے زندہ کو زندہ جنور میں بھی لگائیں وہ گو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا مردوں نے بھی میرے آپ کی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اعلان اور ظاہر کر کے بتایا ختم نبوت کے عقیدہ یہ کوئی اتنا ممولی عقیدہ نہیں ہے بڑے جزید قدر صحبی انصاری صحبی حضرت زید بن خارج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا وصال انہیں کے بعد آپ کو تختے پر رکھا گیا اور آپ کو غسل دیا گیا غسل دینے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ کچھ گھر کے عورتوں سے رونے کی آواز آئی ہے حضرت زید بن خارج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو راوی کہتے ہیں حضرت نومان بن بشیر اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں آواز آئی ہے محمد رسول اللہ حضرت زید بن خارج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخصے پر کفن کے اندر ہیں حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں آپ نے اس وقت بھی یہ نعرہ لگا کر لوگوں کو بتایا ہے لوگوں جاد رکھنا اس عقیدہ ختم نبوت کو دل و دماغ میں محفوظ رکھنا اللہ نے تیرے میرے نبی کو شان یہ عطا فرمائی ہے دنیا میں اللہ نے میرے نبی کو کوئی استاذ نہیں بنایا رب نے میرے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے رب میرے نبی کو تعلیم دیتا تھا پھر فرمایا ہے کہ خاتم النبی جین اللہ نے دوسری شان یہ فرمائی ہے اللہ نے میرے آپ کے نبی کو آخر نبی بنایا ہے لا نبی کیا بادہ سمہ قیامت تک کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے محض اللہ سمہ محض اللہ نبی انہیں کہا وہ یہ دعویٰ اس کا جھوٹا باطل ہوگا اس لیے کہ اللہ نے تیرے میرے نبی کی ذات پر نبوت کے درازوں کو پن کر دیا ہے مردوں کی طرف سے اور یہ کون صحابی اب یہ ساری بشمار روایتیں میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ان ساری روایتوں میں صحابہ نظر مولا مرتضی دیگر صحابہ حضور فرماتے ہیں لوئی محفوظ پر خاتم النبی جین کیوں بھی کھا تھا تاکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی ایسے پچانے یا اللہ کے نبی رسول انہیں کے اعتبار سے پچانے اسی طرح ہر امتی کو یہ پہچان بھی ہونی چاہیے کہ وہ میرے نبی پاک دنیا میں سب سے آخری نبی مانتا تقریبا ہزاروں کی تعداد میں علماء گریفتار تھے اس وقت سے لے کر 1974 میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہم انہیں سلام محبت اور عقیدت پیش کرتے ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا یہ عمل ان کی بخشش کے لئے کافی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام ختم نبوت کے یہ حضرت مسلم خوزانی ایک واقعہ اختصار کے ساتھ اسود انسی کے پاس گینا اس نے آپ کو کہا کہ اذان کر میں نبی ہوں آپ نے آنے کے تابی آپ نے اس کے انکار کیا سریان صاحب کے سامنے اس کے چیزوں کے سامنے اس نے آگ جلائی لکڑییں جمع کیا آپ کو آگ میں ڈازا ادھر آگ بڑک رہی ہے ادھر میرے نبی پاک کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے حضرت مسلم خوزانی آگ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس نے دیکھا یہ کیا اس کو آگ بھی کچھ نہیں اثر نہیں کرتی اس نے حضرت مبکر کی خلافت آپ کا دور تھا اس نے جلائی لکڑ کیا مدینہ میں پہنچے دیکھئے حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا پوچھا وہی ہیں جن پر اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح آپ کو گلزار بنایا آپ نے ارس کی آپ نے حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی آنکھوں سے اس نبی پاک کے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سپائی کو دیکھنے کے سعادت اصل ہو گئی ہے جس پر اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح آگ کو گلزار بنا دیا ہے یہ تو اس دور کے بعد انیس ستری پن میں حضرت علمہ ابو حسن آپ قادری اور آپ کا لخت جگر مولانا خلیل منقادری دونوں کو سزائے مہت ہو گئی جو بعد میں ختم ہو گئی مولانا خلیل منقادری آپ نکل فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جیل میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی ہمیں کھانے میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جائے گی ہم نے کھانا چھوٹ گیا تھا کہتے ایک دن میرے دن میں خیال آیا اتحادہ دارے گولڈا نے نہیں فرمایا تھا جو بندہ بھی حضور کے ختم نبوت پر کام کرتا ہے نا کام کے لیے اس کی پشت پر امام الانبیاء کا ہاتھ ہوتا ہے یہ ایک وقت کے مجدد اور ولی نے ایسا نہیں فرمایا اس واقعے سے سیکھیں وہ فرماتے ہیں میرے دن میں خیال کاش میں اپنے گھر میں ہوتا کئی دن سے بھوکا تھا بس یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی ادھر مصطفیٰ کریم عزی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے فرمایا خلیل منقادری بس اتنا ہی سبر تھا وہ کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہتے ہیں میں آنکھ کھولی رونہ شروع ہو گیا دیکھا میرے پاس ترہ ترہ کے پھیل اور ایسی ایسی مٹھائی پڑی تھی کو مجھے کئی دن تک وہ میں نے کھائی جتنے دن رہا وہ کھاتا رہا اس سے میرے موں سے بھی خوشبو آتی تھی میرے جس جگہ پر میں تھا اس جگہ سے بھی خوشبو آتی تھی اس برطن سے بھی خوشبو آ رہی تھی اور کہتے ہیں کہ زندگی میں بڑی بڑی نعمت رب نے کھلائی ہے کہ بھی اتنا لزیز وہ بٹھائی جو رب نے مجھے جیل میں عطا فرمائی تھی اس سے لزیز مٹھائی میں نے کبھی نہیں کھائی اور جو لوگ حضور کی عزت و ختم نبوت کے لئے کام کرتے ہیں انہیں اللہ رب عزت خود کھلاتا ہے کہاں سے کھلاتا ہے جہاں دنیا کے سارے راستے باندھو جاتے ہیں وہاں پر اللہ رب عزت اپنا کرم سن لوگوں پر کرم کرتا ہے